تھانا سٹی کبیروالا کے علاقے کی تحبیب شاہ کے قریب ڈاکووں کی فائرنگ سے پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں جن میں دو شدید زخمی افراد کو نشتر ہسپتال ملتان ریفر کر دیا گیا ہے یہ لوگ کیریڈ باپر اپنے گھر جا رہے تھے کہ ڈاکووں نے للکارنے پر فائرنگ کر دی زخمی افراد میں غلام رسول شان علی نظیر احمد وقاس احمد اور منیر احمد شامل ہیں ایک زخمی شہری نے اس واقعہ پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا میں آواز دیا ہے میں نے کہا کہ آئیں کوئی ڈاکو ہیں اتنی دیر میں ڈاکو جو ہیں وہ مرسائکل آگے لے کر گئے ہیں آگے سے پھر پیچھے انہوں نے دوڑنا شروع کیا اتنی دیر میں جو ادھر روکے ہیں میرے پاس فون آیا ہے کہ ہم پیچھے بھی روک لیا ہے مرسائکل ہم نے تو اس لیے ہمارے پیچھے لڑکے آ رہے تھے ہم نے ادھر گھر والوں کو بتایا گھر والے فوراں دوڑے ہیں مرسائکلوں پر ہم بھی گاڑی پر پیچھا کیا ہے تو جب ادھر کی تحویب شاہ پہنچے ہیں تو ادھر جو ہے نا وہ مرسائکلوں پر جا رہے تھے تو ہم نے ان کو روکنے کوشش کی ہے تو وہ مرسائکلوں سے اتر کر بھاگ پڑے ہیں تو ہم نے اس پورے محلے میں ہم نے بتایا کہ دیکھو یہ ڈاکو آپ کے علاقے میں جا رہے ہیں تو آپ تعاون کرے ڈاکو کو پکڑے ہم ان کو پولیس کو بتاتے ہیں تو سارے بندوں کو بتایا ہم تمہارے لئے تیار ہیں چلے آئے آگے جا کر ایک بندے کو پکڑا ہے تو پکڑا تو وہی محلے والوں نے کہا کہ ہمیں جو پکڑے گا جو ہمیں ہم میرا ساتھ دشمنی بہت مینگی پڑے گی ہم ان کے ساتھ جو ہے نا غلط کروائی کریں گے ہم ان کو فیر ماریں گے آپ کوئی بندہ گواہی نہ دینا کوئی کوئی اس طرح کی کوئی معاملہ بھی پیش نہیں آنا اتنی دیر میں انہوں نے فیرنگ شروع کر دیا ہے فیرنگ سے ہمیں دو بندے تین بندوں کو جو ہے نا فیر سیدھا انہوں نے مارا ہے مجھے بھی دو فیر انہوں نے سیدھے کیا ہے لیکن میں نیچے بیٹھ کیا ہوں اس وجہ سے پھر مجھے جو ہے نا وہ انہوں نے کارمین کا فیر کیا تو یہ چھرہ بھی مجھے لگا ہے کتنے بندے زخمی ہیں آپ کے پائنگ سے ہمارے بندے ابھی پانچ بندے زخمی ہیں دی کبیرین نیوز کے لیے رانہ عبدالسطار انجم کبیرولا موسیقی